اتر پردیش سے سانتصد ہیں اور اتر پردیش میں مہاراج کی یعنی یوگی آدھے تینات کی سرکار ہیں وہاں پر بھی بڑے بڑے معاملے آ رہے ہیں اتیق احمد کا معاملہ پچھلے میں یوں کہوں کہ دس دنوں سے سرخیوں میں کچھ زیادہ ہی ایسے میں بہت سارے انکاؤنٹر ہو گئے سب کچھ ہو گئے لیکن اتیق احمد ابھی بھی پہنچ سے باہر ہے کیا اس کیس کو لے کر کے سرکار جس طرح کی کاروائی کر رہی ہے آنے لیو سے آپ بلکل سنتوست ہیں میں بلکل سہمت ہوں مانی یوگی جی کی اپراد کے پرتی جیرو ٹولرنس کی نیتی ہے اس پہ وہ کام کر رہے ہیں اتیق احمد جیل میں ہیں اور جو باقی گرگے جن کے تھرو انہوں نے کرایا تھا ایک کا انکاؤنٹر ہو چکا ہے باقی کے خلاف پورا فختہ ثبوت ہیں ان کے خلاف دن رات کام ہو رہا ہے قانون اپنا کام کرے گا اور قانون کا راج ہے زیرو ٹولرنس کی نیتی ہے مہاراج کے راج میں لیکن وپکشی آروپ لگا رہا ہے کہ بجائے ان کو پکڑنے کے ان کو آریسٹ کرنے کے انہیں انکاؤنٹر کر دیا جا رہا ہے یہ غلط ہے قانون سمت کاروائی ہونی چاہیے نہیں آپ پکڑنے جاتے ہو اور وہ گولی چلاتا ہے تو آپ کیا کرو گے تو آپ کو تو گولی چلانی پڑے گی نا تو اب اس میں گولی لگی تو کئی بار آدمی کی مرتبی ہوتی ہے کئی بار پیر میں لگتی ہے کئی بار ہاتھ میں لگتی ہے اپنے بھی جوان جکھ میں ہوتے ہیں اور میں اپنے وپکشی ساتھیوں کی اس معاملے میں گھوڑ نندہ کرتا ہوں نہ کیول امیش پال کا ہتیا ہوئی دو پولیس کرمیوں کی بھی ہتیا ہوئی ایسے لوگوں کے پرتی جراسی بھی سہانوبوتی اگر کسی کے بھی من میں ہیں تو میں اسے دیش درو مانتا ہوں لیکن زیرو ٹولرنس کی نیتی پر وہیں کھلے آپ جس طریقے سے اس پورے ہتیاکار کو ہم نے دیکھا دن دہارے بلکل روشنی میں ہتیارے آتے ہیں بم پھیکتے ہیں گولی چلاتے ہیں اور اپنا کام کر کے فرار ہو جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہاں پر چوک قانون کی بھی ہے شاشن کی بھی ہے پرشاشن کی بھی ہے انٹیلیجنسیا کی بھی ہے تو اس کو آپ کیسے دیفنڈ کریں گے دیکھیں اپراد ہو سکتا ہے کسی بھی سرکار میں فرق کیا ہے یوگی جی کی سرکار امیجیٹ ایکشن میں آتی ہے اور کاروائی نشپکس ایمانداری سے پوری طاقت کے ساتھ کرتے ہیں باقی لوگ کاروائی نہیں کرتے تھے ان کو شلٹر دیتے تھے میں آپ کو پھر آشوشت کرتا ہوں جتنے بھی لوگ ہیں یہ جہاں بھی ہوں گے ان کو پکڑا جائے گا ان کے خلاف سکت سکت کاروائی ہوگی کوئی بھی بچ ہی نہیں سکتا یوگی آدی تینات نے بھرے صدر میں کہا تھا کہ مٹی میں ملا دوں گا تو کیا لگتا ہے کہ یہ اسی طریقے کی کاروائی چلی ہے سوال یہ بھی ہے کہ اتر پردیش میں اتم پردیش بنانے کی جو قواعد ہے کیا وہ ٹریک پر ہے یا بلڈوزر نیتی کے تحت اس کو ٹریک پر لائے جا رہا ہے دیکھیں یہ سب کچھ چیزیں پریائے واچی ہو جاتی ہیں اگر کسی کی جمین پہ قبضہ کر کے آپ نے عوید مکان بنا دیا اس کو توڑا جانا چاہیے کی نہیں توڑا جانا ان سب مافیاؤں نے جب سپا بسپا سرکارے تھی انہوں نے شریف لوگوں کی جمینیں قبضہ آئی اس پہ عوید طریقے سے مکان بنا دیئے ان کا اتنا دب دبا تھا ان کے سامنے کوئی بولتا نہیں تھا آج لوگوں کو جب یہ لگ رہا ہے کہ قانون کا راج ہے تو لوگ اپنے پیپرز لے کے آ رہے ہیں کاغل دکھا رہے ہیں کہ جمین ہماری ہے ساتھ تو نیچرلی اگر کسی کی جمین پہ غلط طریقے سے مکان بنایا گیا ہے تو اسے توڑا جائے گا